جولین موسیٰ بن نصیر نے کہا تم میرے لئے بہت ہی خوبصورت جال بچھا رہے ہو کہ تم اکل سے اتنے آری ہو گئے ہو کہ یہ بھی سوچنے کے قابل نہیں رہے کہ جس پر تم اپنی زبان کا سہر تاری کرنے چلے ہو وہ بہت سے میدانوں کا کھلاڑی ہے اور اس کی نظریں زمین کی تہوں میں بھی جھانک سکتی ہیں بے شک امیر موسیٰ جولین نے کہا میں یہ سب کچھ سوچ کر آیا ہوں اور میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے چھوٹا بھائی سمجھ کر تم کہا ہے اجازت دو کہ میں بھی تمہیں تم کہوں اس نے دونوں ہاتھ موسیٰ کے طرف بڑھا کر کہا میری دلی دوستی قبول کرو اور میرے دل میں جو مخفی ہے وہ بھی سن لو موسیٰ بن نصیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیے چند لمحوں بعد جولین نے اپنے ہاتھ موسیٰ کی ہاتھوں سے نکال لیے اور اٹھ کھڑا ہوا اس نے بڑی تیزی سے تنیام سے تلوار نکال لی اس سے زیادہ تیزی سے موسیٰ کا ہاتھ اپنی تلوار پر چلا گیا جو اس کی کرسی کے ساتھ کھڑی رکھی تھی لیکن جولین کی اگلی حرکت یہ تھی کہ اس نے تلوار اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ لے جس طرح کوئی چیز کسی کو پیش کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے جولین موسیٰ کے سامنے ایک قدم دور کھڑا ہو گیا پھر وہ جھکا اور تلوار موسیٰ بن نصیر کے پاؤں میں رکھ دی وہ سیدہ ہوا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا امیر موسیٰ جولین نے پرجوش اور جذباتی لہجے میں کہا یہ وہ تلوار ہے جو کبھی جھکی نہیں اس نے دشمنوں کی اکڑی اور تنی ہوئی کردنیں کاٹی ہیں گستاخی نہ سمجھنا موسیٰ اسے تکبر اور غرور نہ سمجھنا یہ وہ تلوار ہے جسے تم بھی نہیں جھکا سکے تمہاری بربر فوج بھی اس تلوار کی چمک دیکھ کر تمہارے قدموں میں پڑی ہے کوئی بادشاہ کوئی سلار اتنی آسانی سے اپنی تلوار اپنے دشمن کے قدموں میں نہیں رکھ دیا کرتا لیکن تم میرے دشمن نہیں اب ہم بھائی ہیں دوست ہیں آج ایک دوست اپنے دکھ اپنے دوست کے سینے میں ڈالنے آیا ہے قبول کرو گے موسیٰ موسیٰ بن نصیر نے جھک کر اپنے قدموں سے جولین کی تلوار اٹھائی اور اپنے ہاتھوں پر رکھ کر جولین کو پیش کی مجھے مسررت ہوئی ہے یہ دیکھ کر کہ تم نے مجھے دوست اور بھائی کہا ہے موسیٰ نے کہا میں تمہاری تلوار کی قدر کرتا ہوں موسیٰ نے اس کی تلوار اپنے ہاتھوں اس کی نیام میں ڈال دی اور کہا کیا اب میرا دوست اپنے دل کا دکھ مجھے سنائے گا ہاں جو سنانے آیا ہوں وہ سنا کے جاؤں گا جولین نے کہا اگر امیر موسیٰ کی بیٹی کو کوئی بے عبرو کر دے تو موسیٰ اسے کیا سزا دے گا جرم ثابت ہونے پر مجرم کو سنگزار کر دیا جائے گا موسیٰ نے جواب دیا اور اگر مجرم کسی ملک کا بادشاہ ہو تو موسیٰ اس کی بادشاہی کے اینٹ سے اینٹ بجا دے گا موسیٰ نے جواب دیا اور اس بادشاہ کے خاندان کی تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا کر ساتھ لے آئے گا اگر مظلوم بیٹی اور اس کا باپ فریادی بند کر آئیں گے تو موسیٰ اس کا بھی انتقام دے گا موسیٰ نے جواب دیا لیکن یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ اپنی سلطنت کسی خطرے میں تو نہیں پڑ جاتی نہیں موسیٰ جولین نے کہا تمہاری سلطنت اور تمہاری امارت کسی خطرے میں نہیں پڑے گی بلکہ تمہاری سلطنت کو وسط ملے گی اب سنا موسیٰ وہ مظلوم باپ میں ہوں بے آبرو ہونے والی میری بیٹی ہے پھر تمہاری تلوار نیام میں کیوں پڑی ہے موسیٰ نے پوچھا اور یہ تلوار میری قدنوں میں کیوں گری ہے اس لیے کہ مجرم مجھ سے زیادہ طاقتور ہے جولین نے کہا وہ اندلس کا بادشاہ راڈرک ہے راڈرک تک تمہاری بیٹی کس طرح پہنچی تھی امیر موسیٰ جولین نے جواب دیا میں بے شک شاہ راڈرک کا باج گزار ہوں لیکن میرا تولک اندلس کے شاہی خاندان کے ساتھ ہے کسی وقت میری یہ ریاست آزاد تھی وقت گزرنے کے ساتھ سیوستہ کے دفاع کے ذمہ داری اندلس کے بادشاہ نے سنبھال لی اور پھر سیوستہ اندلس کا حصہ بن گیا میں حکمران سے گورنر بن گیا شاہی خاندانوں کے یہاں رواج ہے کہ جس کسی کی بیٹی پندرہ سولہ سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے وہ بیٹی کو اندلس کے شاہی محل میں شاہی عداب سلیکہ شواری بغیرہ کی تربیت کے لیے بیچ دیتا ہے شاہی گرانے بعض وقت اپنی دس بارہ سال عمر کی بیٹیوں کو وہاں بیچ دیتے ہیں میں نے اپنی بیٹی فلورنڈا کو اس دستور اور رواج کے مطابق شاہر آڈرک کے محل میں بیج دیا اس کی عمر سترہ سال کی لگ بگ ہے چونکہ لڑکیوں کو عداب و اخلاق کی تربیت دی جاتی ہے اس لیے انہیں شاہی محل میں عورتوں کے نگرانے میں رکھا جاتا ہے مردوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن میری بیٹی نے مجھے اطلاع بھیجی کہ شاہر آڈرک نے دھوکے میں اس کی عبر و ریری کی ہے تمہاری بیٹی اب کہاں ہے موسیٰ نے پوچھا میں اسے تلیتہ سے لے آیا ہوں جولیہ نے جواب دیا تم جانتے ہوگے کہ تلیتہ اندلس کے دارل حکومت ہے میری بیٹی اب سیوستہ میں ہے چاہو تو میری بیٹی کو یہاں بلا کر پوچھ سکتے ہو موسیٰ بن نصیر میں راڈرک سے اپنی بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا ہوں اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اسے قتل کرا دوں لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا وہ بہت کم باہر نکلتا ہے نکلتا ہے تو اس کے اردگرد محافظوں کا حسار ہوتا ہے دوسرا طریقہ جو میں سوچ کر تمہاری پاس آیا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اندلس پر حملہ کرو میری پوری مدد تمہیں حاصل ہوگی البتہ میں سامنے نہیں آنگا بے شک اندلس کی فوج لا تعداد ہے تعداد کو دیکھو تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن جو جذبہ اور نظم و نصق تمہاری فوج میں ہے وہ راڈرک کی فوج میں نہیں یہ میں تفصیل سے سناؤں گا میں یقین سے کہتا ہوں کہ تمہاری فوج اندلس کی فوج کو شکست دے دے گی میں راڈرک کو قتل کرنے تک اپنے انتقام کو محدود نہیں رکھنا جاتا میں اس کی بادشاہی کو خاک میں ملانا چاہتا ہوں میرا یہ ارادہ صرف تم پورا کر سکتے ہو اور اس کا پورے کا پورا فائدہ تمہارا ہوگا صرف یہ درخواست کروں گا کہ حصہ یوستہ کو ازاد رہنے دینا یہ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے جسے مورخوں اور بعد کے تاریخدانوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس واقعہ پر ڈرامے بھی سٹیج پر کھیلے جاتے رہے اور یہ واقعہ ناولوں کا موضوع بھی بنا جولین کی دو بیٹیاں تھیں ایک کا نام فلورنڈا اور دوسری کا میری تھا فلورنڈا جوں جوں بڑی ہوتی جا رہی تھی اس کا حسن نکرتا آ رہا تھا اس کی ماں کہا کرتے تھی کہ میری بچے جتنی خوبصورت نکلتی آ رہی ہے اس کے لئے اتنا غوبصورت شہزادہ تو مشکل سے ہی ملے گا ماں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بچی نے اپنے لئے ایک شہزادہ کا انتخاب عمر کے چوننس سال میں ہی کر لیا ہے اور وہ شہزادہ نہیں وہ شاہی استبل کے ایک شہسوار کا بیٹا تھا یہ شہسوار شاہی خاندان کی اولاد اور فوجی افسروں کی اولاد کو گر سواری اور نیزہ بازی کی تربیت دیتا تھا شاہی خاندان اور فوج کے آلہ حلکوں میں اسے انچا مقام حاصل تھا اس کا رتبہ بھی انچا تھا ہنری اس نوجوان کا بیٹا تھا فضورنڈا جب تیرہ چودہ سال کی تھی ہنری کی عمر اس وقت سترہ اٹھارہ سال تھی ہنری کو باپ نے لڑکپن میں ہی شہسوار بنا دیا تھا نیزہ بازی کا بھی وہ ماہر ہو گیا تھا چودہ سال کی عمر میں جولین نے اپنی بیٹی فلورنڈا کو گر سواری کے لیے ہنری کے باپ کو حکم دیا فضورنڈا صبح اور شام گر سواری کے لیے جانے لگی میری بیٹی کو لڑکی نہ سمجھنا جولین نے ہنری کے باپ کو ہدایات دیتے ہوئے کہا تھا تم جانتے ہو میرا کوئی بیٹا نہیں شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لڑکی بیٹی کی بجائے بیٹا بنتی جا رہی ہے میرے لیے وہ بیٹے کی کمی کو پوری کر رہی ہے اسے مرد سمجھ کر شہسوار بنانا ہے اور اسے نیزہ بازی کے ساتھ ساتھ دھوڑتے گھوڑے سے تلوار اور کلہاری چلانے کی تریبیت بھی دینی ہے ڈیڑھ دو مہینوں میں فزورنڈا گھوڑ سواری میں اتنی پکتہ ہو گئی کہ اس کے نیچے گھوڑا لمبے کھڑ اور انچی رکافتیں پھلانگ جاتا تھا اس کا استاد اسے اکیلے دور نہیں جانے دیتا تھا لیکن فزورنڈا شہزادی تھی وہ استاد پر اپنا حکم چلا کر گھوڑا لے جاتی تھی استاد درتا تھا کہ یہ لڑکی اکیلے کہیں جنگل میں کوئی رکافت پھلانگ تھی گھوڑے سے گر پڑی یا گھوڑا گر پڑا اور وہ اس کے نیچے آ گئی تو استاد کی شامت آ جائے گی استاد نے اس کا علاج یہ سوچا کہ جب فزورنڈا گھوڑا دوڑاتے جنگل میں نکل جاتی تو استاد اپنے بیٹے ہنری کو اس کے پیچھے گھوڑے پر دوڑا دیتا ہنری کو اپنے پیچھے یا اپنے ساتھ دیکھ کر فلورنڈا نے اتراز نہ کیا ایک روز اس نے جنگل میں گھوڑا رکا ہنری نے اپنا گھوڑا اس کے قریب جا کر روک لیا فلورنڈا نے اس کے طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر تبصم آ گیا ہنری مردانہ حسن اور وقار کا مجسمہ تھا اس کے جسم کی زاخت بتاتی تھی کہ وہ مرد میدان ہے اس میں میدان جنگ میں مردوں کو تلوار سے تڑپانے کی طاقت اور محفلوں میں عورتوں کو تڑپا دینے والی وجہت اور کشش تھی مجھے گھوڑے سے اتارو ہنری فلورنڈا نے کہا اتنی تھک گئی ہوں کہ اترا نہیں جاتا یہ شہزادی کا حکم تھا ہنری چشم زدن میں اپنے گھوڑے سے گودا اور شہزادی کے گھوڑے کے قریب جا کر اس کی رکاب پر ہاتھ رکا لیکن شہزادی نے ہنری کی طرف جھک کر بازو پھیلا دیے دوسرے لمحے وہ ہنری کے بازویں میں تھی ہنری اسے زمین پر کھڑا کر کے پیچھے ہٹا تو شہزادی نے اسے اپنے بازووں سے نکل لینا دیا مت تڑپو ہنری فلورنڈا نے کہا تم مجھے اچھے لگتے ہو بہت اچھے لگتے ہو میں تمہارے ایک علام کے بیٹا ہوں شہزادی ہنری نے ڈرے ڈرے سے لہجے میں کہا کاؤنٹ جولین کو پتہ چل گیا تو غلط نہ سمجھو ہنری فلورنڈا نے کہا میں لڑکی تو ہوں لیکن خاصلت لڑکیوں والی نہیں مجھے تمہارا صرف جسم نہیں چاہیے کہ تم اس محبت سے واقف نہیں جو دل سے اٹھتی ہے اور روح میں اتر جاتی ہے نہیں شہزادی مجھے شہزادی کہنا چھوڑ تو فلورنڈا نے کہا میں تمہیں محبت کرنے کا حکم نہیں دے رہی مجھے فلورا کہا کرو ہنری نے اسے فلورا کہنا شروع کر دیا شہزادی شاہی چبوترے سے اتر آئی ہنری سب کے سامنے اس کا نوکر تھا لیکن کلے سے باہر جنگل میں جا کر اس کا محبوب بھی تھا اور چاہنے والا بھی فلورنڈا نے پہلے روز اسے یہ جو کہا تھا کہ مجھے تمہارا صرف جسم نہیں چاہیے وہ اس نے سچ کر دکھایا ان کی محبت دلوں سے اٹھی اور روحوں میں اتر گئی تھی ہنری نے اسے شہزوار بنا کر نیزہ بازی اور تیغزنی کا بھی ماہر بنا دیا فلورنڈا کے ماباب کو ہلکا سا بے شک نہ ہوا کہ ان کی بیٹی اپنی زندگی کے ساتھی کا انتخاب کر چکی ہے فلورنڈا اور ہنری نے یہ تو سوچا ہی نہ تھا کہ ان کی شادی کبھی نہیں ہو سکے گی جولین مخمل میں بوریہ کا پیوان نہیں لگائے گا وہ تو محبت کے نشے میں اپنی اپنی حیثیت کو ہی نہیں دنیا کو ہی بھول گئے تھے